بھارت کی مہمان نوازی دیکھ جی ٹونٹی دیش اور پاکستانی میڈیا ہوا حیران مطلب بھارت ایسی میں آج سے شروع ہو گیا دن آج وہ دن ہے سارے دیشوں کی لیڈر آنا شروع ہو گیا تو ان کی مہمان نوازی بھی دیکھ پاکستانی میڈیا آج جو ورلڈ ڈیڈرز آ رہے ہیں وہ بھی بہت خوش ہو رہے ہیں اس کو دے تو بنا کس دریگے دیکھنے کیا ہوا ہے سب کچھ پاکستانی میڈیا کیا کہتا ہے کرنم کرتے ہیں lead on answer بھارت نے بہت خوبصورت بنایا اس مٹنگ کو پہلے بھی مٹنگز ہوتی رہی ہے لیکن جس طرح سے بھارت نے اس دفعہ اس مٹنگ کو ہوسٹ کی ہے جس طرح کی مہمان نوازی بھارت نے کی ہے آج سے پہلے کسی کنٹری نے نہیں کی اور جو پکوان پکایا جا رہے ہیں 500 کے قریب ڈشیز جو ہے مہمانوں کے سامنے رکھی جائے گی بھارت نے اس جی ٹوئنٹی کے مٹنگ جو ہے فیسٹیول بنا دیا ہے ایک گلوبل فیسٹیول بنا دیا ہے اور جس طرح سے بھارت کو دلی کو سجائے گیا جو سیکیورٹی ہے وہ دیکھنے لائے گئے مہمانستان بورڈر پہ ٹی ٹی پی والوں نے جو ہے وہ ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے دے مارڈیٹھو دے مارڈیٹھو تو بس ادھر سے گولی اور ادھر سے گولا ادھر سے گولا یہی چلتا جا رہا ہے اس وقت اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو بھارت کا جو جی ٹوئنٹی سامٹ ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اب انڈیا نے اسی کلچر کو پر موڈ کرتے ہوئے اس کو پوزیٹیو کہنا چاہیے جو انہوں نے کیا ایک اچھا سٹیپ ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کلچر کو انہوں نے زندہ رکھا ہے انہوں نے کلچر کو آگے لے کے چلنا چاہے دنیا بھر سے جی ٹوئنٹی میں بھاگ لینے کے لیے ویدیشی مہمانوں کا دلی پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے اس کڑی میں ایڈلی کی پرائیم نیسٹر جورچیا میلونی جی ٹوئنٹی شکر سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے دلی ہوای اڈے پہنچی ان کا سواگت کریشیو کسان کلیان راجیہ منتری شعبہ کرند لاجے نے کیا اس سے پہلے آئی ایم ایف کی مینجنگ ڈریکٹر ایو کی پریزیڈنڈ نائجیریہ کے پرائیم نیسٹر دلی پہنچ چکے ہیں ارچنٹینا کے راسترپتی البرٹو فرنانڈس جی ٹوئنٹی شکر سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے دلی پہنچے کینڈری منتری فغنسے نے ائرپورٹ پر ان کا بھرپور سواگت کیا جی ٹوئنٹی سمیٹ کے لیے نئی دلی میں پرگتی میدان پر بنے بھارت منڈپا میں آنے والے تمام دیشوں کے راشت دھیکشوں کے لیے قریب ساتھ سو شیف کھانا بنائیں گے ویدیشی مہمانوں کو قریب چار سو سے زیادہ گینجر دوسے جائیں گے جی ٹوئنٹی سمیٹ کے لیے دنیا بھر کے مہمانوں کا دیش کی راشتہنی نئی دلی میں جمعہ وڑا ہونے لگا ہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور بھارت نے اس جی ٹوئنٹی کی میٹنگ کو فیسٹیول بنا دیا ہے ایک گلوبل فیسٹیول بنا دیا ہے اور جس طرح سے بھارت کو دلی کو سجائے گیا جو سیکیورٹی ہے وہ دیکھنے لائے گے اس وقت اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو بھارت کا جو جی ٹوئنٹی سمیٹ ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے بھارت نے بہت خوبصورت بنایا اس میٹنگ کو پہلے بھی میٹنگز ہوتی رہی ہے لیکن جس طرح سے بھارت نے اس دفعہ اس میٹنگ کو ہوسٹ کی ہے جس طرح کی مہمان نوازی بھارت نے کی ہے آج سے پہلے کسی کنٹری نے نہیں کی اور جو پکوان پکایا جا رہے ہیں فائیو ہنڈر کے کلیوب ڈشز جو ہے مہمانوں کے سامنے رکھی جائیں گی فیسٹیول کو پرموٹ کر رہے ہیں اگر ہم پاکستان کے بات کریں تو کافی ٹائم ہوگا ہے کہ یہاں پر کوئی انٹرنیشنل فیسٹیول نہیں ہوا اور نہ ہی پاکستان میں کوئی اتنی بڑی میٹنگ ہوئی ہے کہ جس میں پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں تو انڈیا گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے اپنے ملک کو اکنومکلی تو گروہ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ہمیشہ سے ہی مشن رہا ہے کہ دنیا جو ہے انڈیا کو ایز ایک کلچرل کنٹری کے طور پر جانے اور جی ٹوینٹی کی جتنی بھی سامنٹس ہوئی ہیں اس میں ہم نے انڈیا کا کلچر دیکھا ہے پاکستان کی عوام سے بات کرتے ہیں کلچر کے اوپر کتنا زیادہ فوکس ہے اور ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے بات کریں جی ٹوینٹی سامنٹس جو کہ انڈیا میں ہو رہا ہے نائنٹین کنٹیز وہاں پر موجود ہیں اور بہارت نے اس مٹنگ کو فیسٹیول کلچر بنا دیا ہر طرف جو ہے ان کے بھگوانوں کی پکچرز ہیں پھول ہیں لائٹنگ ہیں لیزر لائٹس ہیں ہر طرف پورا دیلی جو ہے چمک رہا ہے اور اتنی زیادہ اٹریکشن ہے کہ یوٹیوب پہ اس کے علاوہ اور کوئی ٹوپک ہی نہیں دکھ رہا ہرہا وہ فیصلہ باد کے اندر کرسٹین کمیونٹی پہ ٹیک ہوا آپ کو پتہ ہے سعودی عرب نے یو اے ای نے بہت زیادہ پریشر ڈالا کہ پاکستان اپنی ایکسٹریمیزم کو کم کرے جس طرح چرچ جلائے گے تو ہمارے ملک میں بھی بہت سے کمیونٹیز ایسی ہیں جن کو رائٹس ہم نہیں دے رہے ہیں بات یہ جو ایک وہاں پہ فیصلہ باد میں جو ہوا اس کا بہت افسوسناک واقعہ لیکن ہماری پنجاب پولیس نے اس کے اگرے سے ایک سخت کاروائی کرتے ہوئے جتنے بھی ملزمان تھے ان کو چوبیس گھنٹے کے اندر کچھ کو تالیس گھنٹے کے اندر ان کو جیل میں کیا اور انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم نے کرسٹین کمیونٹی کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا اور ان کے رائٹس دیے گئے ہیں اگر آپ کمپیر کیا جائے انڈیا سے تو انڈیا نے کشمیری کے مکمل رائٹس آج تک آج تقریباً دو سال ہونے والے ہیں آج بھی ان کے رائٹس مکمل طور پر ہم جب کش رہے ہیں باہر پاکستان کیونکہ ہمارا مسئلہ ان کے ساتھ کشمیر کا ہی ہے ہمارا اور انڈیا کا مسئلہ صرف کشمیر کا ہی ہے کشمیر کے علاوہ بھی کئی مسئلے ہیں مسئلے کشمیر تو ایک بنیادی مسئلہ ہے کشمیر سے بڑھ کے اور مسئلے یہ ہیں کہ انہوں نے آج تک ہمیں اس لیول پر ایکسپٹ نہیں کیا جس طرح ہمارا ایک پڑوسی ملک بنتا ہے پاکستان کا باقی جس طرح اور ملک ہمیں وہ ایکل رائٹس دے رہے ہیں انڈیا آج تک ہمیں وہ ایکل رائٹس نہیں دے پا رہا پانی کا مسئلہ دیکھنے وہ ہمارے جب ہوتا ہے اب بھی جاریت کر کے ہمیں پانی کا نقصان پنچھا رہے ہوتے ہیں دہشتگردی انڈیا ہمارے ملک میں کار رہا ہوتا ہے کشمیر سے بڑھ کے بھی اور بھی کئی مسئلہ چاہ رہے ہیں ہمارے پاس انڈیا کے ہم جب انڈیا سے بات کرتے ہیں وہاں کے لوگ بھی ہمارے شو میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں آن لائن ٹھیک ہے میٹنگ کے تھرو ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف کشمیر کشمیر کرتے ہو تو آپ نے بیسکلی کشمیر کیلئے کیا کہ جو کشمیر آپ کے پاس ہے آپ نے آتاک اس کو ڈیویلپ نہیں کیا اور آپ ہمارے کشمیر کی بات کرے ہو چلو مان لیتے ہیں کہ وہ کشمیر ہم لے بھی لیتے ہیں اس وقت پاکستان کے بندوں کو روٹی اور روزگار دینا اتنا بڑا مشکل ہے مشکل ہے تو ساٹھ پرسن جو کشمیر اور جمہو ہیں اس کا ہم کیا کریں گے ہمارے پاس تو پاکستان کو چلانے کا کوئی پلان نہیں ہے تو کشمیر اور جمہو کا کیا کریں پاکستان بارڈر پر ٹی ٹی پی والوں نے بھی تو ایک اللہ کے دیکھو ادھر اتنے پنگیں چل رہے ہیں بھائی جی ٹونٹی سمیٹ ہو ست ہو رہی ہے بہت اچھ سے مہمان نوازی اور بھارت جی ٹونٹی کے اندر اپنا کلچر پروموٹ انڈیا کے لیے یہ جی ٹونٹی صرف بیٹنگ نہیں ہے یہ انڈیا اس کو تیوار کی طرح اس طرح منا رہا صرف ادھر کی ہے جو 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 لیڈرز آ رہے ہیں ان کا مطلب پہلی ائرپورٹ بھی مطلب ان کو خوش کیا جا رہا ہے ریسی سونا کہا چکے ان کا ویڈیو میں دیکھ رہا تھے آئی ہمیں کہ وہ کوئی آئیں یہ بڑی کیا نام تھا ان کا میرا نام سے مو نوچری تھی وہ انڈیا میں آ کر مطلب وہ اتنے خوش ہوئے ہیں مطلب اس طرح کا ویڈیو اس طرح کی مہمان نوازی پہنسو تارہ کے تو کھانے سات سو شیف ہے بھئی اس بات سے تم آئی ڈیا لگا لو کہ تیاری کس لیول کی گئی ہے مطلب میں کہتا ہوں پوری دنیا میں ٹھیک ہے جی ٹونٹی جتنے جو بڑے دیش ہیں بیس جو ہیں انہیں مختلف ہوتے ہیں میں بانتا ہوں یاد ہوں گھو کرتے ہیں لیکن جس طرح کا انڈیا کا لیول ہے جس طرح کہ انڈیا کار رہا ہے نا یہ شاید پوری جو ہمیں جی ٹونٹی کے دیش کوئی بھی نہ کر سکتا جو انڈیا سٹم کار رہا ہے آپ تک اس کے کہنے اپنی رہ کومنٹ سیکشن پہ دیں اور اس تیم پہ یہ والا جی ٹونٹی سمیٹ پوری دنیا یاد رکھی اتنا کمال کا ہوں گا آپ تک اس کے کہنے اپنی رہ کومنٹ سیکشن پہ دیں اپنا بہت اچھا دکھائی رکھی گئے دکھائی رکھی گئے